بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ جازان پندرہ ابحہ بارہ المبرس گیارہ الخبجی دس اللیس چھے نجران اور آرہر میں بھی چھے مریض النیرہ پانچ القطیق الزہران اور وادی الدواشر میں بھی پانچ الجبیل چار راستنورہ میں بھی چار المخواتین المندق خیبر بلشمر محائل اسیر سرط عبیدہ الخبر القسومہ حائل افیف اور الدلم میں بھی تین تین مریض جبکہ بریدہ دو الطائف المجادرہ بیشا سبت العلایہ بدر الجنوب خباش شرورہ الخرج ذرمہ تمیر اور تبوک میں بھی دو مریض الجافر ایک الاکیک الباہ دریہ انیزہ المدیلف المحانی ام دوم البرک الفرشہ بارک رجال المعہ بکیک کریت العلیہ اوریرہ حفر الباطن الشملی الحرق الطول سامتہ احد مسارحہ خلیس الشعبہ الارطاویہ الدوادمی الغاد المجمع اور رفائل جمش میں بھی ایک مریض اب تک سعودی عرب میں تین لاکھ چونتیس ہزار چھ سو پانچ افراد کرونا میں مبتلا ہوئے جن میں تین لاکھ انیس ہزار ایک سو چوون سے ہتیاب ہو گئے جبکہ چار ہزار سارسو اٹسٹھ وفات پا گئے دس ہزار چھ سو تراسی مریض ابھی بھی کرونا میں مبتلا ہیں اور ان میں کرٹیکل کیسز کی تعداد نو سو تیرانمے ہے اور یہ تھی سعودی عرب سے کرونا کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اب چلتے ہیں باقی خبروں کی جانب کابینہ کا آرمینیہ اور آزربائیجان کے درمیان تصادم پہ تشویش کا اظہار خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا ہفتہ وار آن لائن اجلاس منعقد ہوا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ نے آرمینیہ اور آزربائیجان کے درمیان عسکری تصادم سے جنم لینے والی ہر صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا سعودی عرب نے ایک بار پھر فریقین پہ زور دیا ہے کہ وہ جنگ بندی کو یقینی بنا کے سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق اس تنازع کو پر امن طریقے سے حل کریں عمرہ ظاہرین کے لیے میکاتوں پہ انتظامات مکمل کر لیے گئے سعودی وزیر اسلامی امور ودات و رہنمائی ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے کہا ہے کہ تمام میکاتوں پہ عمرہ ظاہرین کو خوش آمدید کہا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے انتظامات مکمل کیے جا چکے ہیں مطلقہ اداروں کے مقرر کردہ ایسو پیز پہ عمل درامت کیا جائے گا مختلف علاقوں سے آنے والے عمرہ ظاہرین کے لیے میکاتیں الگ الگ ہیں ہر میکات پہ مسجد، طہارت، خانے، غسل خانے بنے ہوئے ہیں احرام سمیت، عمرے اور حج کے لیے درکار، جملہ، اشیاء، فروغ کرنے والی دکانیں بھی موجود ہیں سعودی وزیر نے مزید کہا کہ وزارت اسلامی امور نے عمرہ موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام مساجد اور میکاتوں پہ ایسو پیز کا احتمام کیا ہے ہر میکات پہ عالم دین تائنات ہوں گے جو عمرہ ظاہرین کو دینی آگہی فرہم کریں گے جبکہ ظاہرین کو پیش کی جانے والی خدمات کے میار اور خدمات کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے منٹیننس ٹیمیں بھی تائنات کر دی گئی ہیں بحری جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے سعودی خاتون کی ایجاد بحری جہازوں کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے سعودی خاتون شیخہ آیاد المتیری کی ایجاد کو منظوری مل گئی شیخہ آیاد المتیری نے اپنی ایجاد کے حوالے سے بتایا کہ ایک دستاویزی فلم دیکھ رکھی تھی جس میں ایک ہیلیکاپٹر ڈوبتے ہوئے جہاز کے اوپر پرواز کرتے ہوئے اور پھر پانی پہ اترتے ہوئے نظر آیا یہ منظر دیکھ کے یک ایک میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ بجائے ہیلیکاپٹر مدد کے لیے آئے وہ پانی پہ اترے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ خود جہاز ہنگامی حالت میں پانی سے اوپر اٹھ جائے شیخہ آیاد المتیری کا کہنا تھا کہ شروع میں یہ خیال ذہن میں آیا اور مجھے مزہکہ خیز لگا بات آئی گئی ہو گئی وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات بھول گئی کہ کبھی میرے ذہن میں اس طرح کا کوئی خیال بھی آیا تھا لیکن جب جدہ سے مصر جانے والے اسطلام جہاز کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو یہ تصور دوبارہ ذہن میں آیا میں نے کنگ عبدالعزیز فاؤنڈیشن محبا کے قومی علمپی آرڈ میں حصہ لیا وہاں اپنا یہ تصور پیش کیا جسے پروانہ ایجاد مل گیا میرے پرجیکٹ کا عنوان ایمرجنسی میں جداغانہ جہاز تھا شیخہ المتیری نے کہا کہ میری اس ایجاد کا مقصد دوبتے جہازوں پہ سوار انسانوں کو دوبنے سے بچانا ہے اس کے علاوہ جہاز ڈوبتا ہے تو اس سے اقتصادی نقصانات بھی ہوتے ہیں اور سمندری محولیاتی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں میری ایجاد کی بدولت غرقابی کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے دو عمرے ادا کرنے کے دوران چودہ روز کا وقفہ لازمی ہوگا سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ زائرین کو ایک عمرے کے اختتام کے بعد دوسرے عمرے کی بکنگ کے لیے چودہ روز کا وقفہ دینا ہوگا جبکہ انڈرائیڈ فونز پہ اعتمرنہ اپلیکیشن جلد مہیا کر دی جائے گی عرب نیوز کے مطابق وزارت کے چیف پلاننگ اینڈ سٹیٹیجی افیسر ڈاکٹر عمر المدہ نے بتایا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے وضح کی گئی احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتے ہوئے دو مرتبہ عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ اب تک عمرہ کی پینتیس ہزار درخواستیں موصول ہو چکی ہیں اور احتیاطی تدویر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عمرہ پلان کے پہلے مرحلے میں زائرین چار اکتوبر سے عمرے کی ادائیگی کر سکیں گے زائرین کے استقبال سے پہلے فرضی عمرے کا احتمام کیا گیا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق زائرین کے استقبال حرم میں داکلہ تواف اور سعی کے بعد محفوظ طریقے سے حرم سے نکلنے کی استعداد جاننے کے لیے یہ تجربہ کیا گیا واضح ہے کہ مسجد الحرام ادوار سے عمرہ زائرین کے لیے کھول دی گئی ہے جہاں اعتمرنا اپلیکیشن کے ذریعے وقت لینے والے شہری اور غیر ملکی عمرہ ادا کر سکیں گے حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس نے کہا کہ زائرین حرم کی سلامتی کے لیے انتظامیہ نے عمرے کا فرضی تجربہ کر کے متعدد تیاریوں کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ تجربے کے دوران اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ عمرہ زائرین کا استقبال کیسے ہوگا کس طرح وہ محفوظ طریقے سے مناسق ادا کر سکیں گے کن دروازوں سے داخل ہوں گے اور کن سے باہر جائیں گے تجربے کے دوران اس بات کا جائزہ بھی لگایا گیا کہ مناسق کی ادائیگی کے دوران کسی شخص میں کرونا کی علامات پائی جائیں تو کیا کیا جائے دوسری طرف حرم مکی شریف انتظامیہ نے کہا کہ مطاف کا پورا علاقہ تواف کے لیے مقصوص ہوگا مطاف میں بیٹھنے یا نماز پڑھنے کی اجازت ہرگز نہیں ہوگی یہ علاقہ تواف کرنے والوں کے لیے ہر وقت خالی رہے گا انتظامیہ نے کہا کہ عمرہ زائری اہلکاروں کی ہدایت پہ عمل کرنے کے پابند ہوں گے نماز کے لیے مختص جگہوں پہ ہی نماز ادا کی جا سکے گی ریاض اور مکہ مکرمہ منسپلٹی نے کرونا کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اقدامات کی متعدد خلاورزیوں پہ کئی دکانیں اور تجارتی ادارے بند کر دئیے ریاض کی المازر منسپلٹی کے اہلکاروں نے علاقہ میں تفتیشی دورے کے دوران متعدد خلاورزیاں پکڑی ہیں منسپلٹی نے کہا کہ بلدیہ ذابطوں کے علاوہ کرونا انصداد کی تدابیر پہ عمل نہ کرنے پہ 35 دکانیں بند کی گئیں جبکہ مالکان کو جرمانے بھی کیے گئے رہائشوں کی سلامتی کے لیے کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانوں کی ہر وقت نگرانی کی جا رہی ہے دوسری طرف مکہ مکرمہ منسپلٹی نے کہا ہے کہ المعابدہ بلدیہ نے چودہ دکانیں بند کر دی ہیں جبکہ مختلف قسم کے جرمانے بھی آئید کیے گئے مذکورہ دکانوں میں صفائی اور میار کے فقدان کے علاوہ بلدیہ کے ذابطوں کی خلاف ورزیاں بھی کی جا رہی تھی مدینہ منورہ میں آج بدھ کو موسم غیر یقینی ہوگا گرد شمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے سعودی نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق مدینہ منورہ شہر کے علاوہ العلاہ، العیز، خیبر اور وادی الفرہ میں دوپہر بارہ بجے سے رات آٹھ بجے تک موسم عبرالود رہے گا تیز ہوا اور گرد و غبار کے علاوہ گرد شمک بھی رہے گی حد نگاہ بھی متاثر ہوگی دوسری طرف محکمہ شہری رفعہ نے مدینہ منورہ ریجن کے رہائشیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوپہر بارہ بجے سے رات آٹھ بجے تک ہائی وے پہ سفر نہ کیا جائے بارش کے وقت وادیوں، دھلوانوں، سیلاک کی گزرگاہوں اور نشیبی علاقوں سے دور رہیں محکمہ نے گرد و غبار کے ممکنہ توفان کے باعث سانس کے مریضوں کو گھروں تک محدود رہنے کی ہدایت کی ہے تو یہ تھی چند اہم خبریں آج کے سعودی شب نامہ میں آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ